ان کی طرح مت بن جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کی ذات بھلا دی اور یہی فاسکون ہے کہ جب تم انہی علومیناٹی کے ٹرائپ میں فس جاؤ گے نا اور انہوں نے جو بلینز ان ٹرلینز اور ڈالرز لگائے ہوئے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تم اسی انڈیٹینمنٹ میں اور پونڈ انڈسٹری میں اور ناچ گانے میں اور ان ڈرامے بازیوں میں فس جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا تم اللہ کو بھول جاؤ گے اور اگر تم اللہ کو بھول گئے تو یاد رکھو اللہ تعالی تمہیں تمہارا آپ بھولا دے گا کیونکہ اللہ تعالی یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ یہی وہ فاسک لوگ ہیں ہمیں اپنا آپ کیسے بھولا دے گا ہمیں ہماری ریالٹی بھول جائے گی کہ ہم کون ہیں ہم بھول جائیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم بھول جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم بھول جائیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں ہم بھول جائیں گے کہ ہمارے اسلاف کون تھے ہم بھول جائیں گے کہ ہماری ہماری ہسٹری کیا ہے ہم سب بھول جائیں گے آج ہمیں ہر ایکٹر ایکٹرس کی ہسٹری پتا ہے اپنی ہسٹری ہمیں نہیں پتا تمہاری ہسٹری کچھ اور تھی تمہاری تقدیر کچھ اور تھی تمہارے کام کچھ اور تھے تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے تجھے پیدا کیا تھا لوگوں کے لیے تاکہ تو جا کے نگی کا حکم دے اور برائی سے روکے اے مسلمان تو تو خود گناہوں میں پڑ گئے تو تو سارے کی ساری جو میجر سندھ ہیں اس میں تو تو خود ملوث ہوا ہے تو تو نے کہاں نگی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لوگوں کو تیرا کام تھا فضاؤں میں پرواز کرنا تو جا کے کسی بادشاہ کے محل کے گمبت پر جا کے کبوتر کی طرح جا کے تو بیٹھ گیا وہاں پر تیری یہ اوقات نہیں تھی تیری یہ منزل نہیں تھی اور تو جا کے کن کاموں میں پڑ گیا یعنی مسلمان نے اپنے آپ کو جو رول اللہ تعالی نے اس کو دیا تھا اسے خود نیچے گرا دیا علامہ اقبال کا ایک اور شہر ہے آپ نے فرمایا کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں یعنی جب نوجوانوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے نا کہ وہ شاہین ہیں وہ بکریہ نہیں ہیں وہ بھیڑ نہیں ہیں وہ فالوئرز نہیں ہیں وہ لیڈرز ہیں تو پھر معاملہ ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ اقابی روح بیدار کرنا اور آپ کو یہ ریالائز کرنا کہ اپنی حقیقت کو سمجھو اپنی ریالٹی کو سمجھو don't become like those who turned away from اللہ سبحانہ وتعالی ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا جنہوں نے اپنے مقصد کو بلا دیا اور جو ٹریویل چیزوں کے اندر پھنس کے رہ گئے صبح شام انٹینمنٹ انٹینمنٹ ایک ڈیوائیس سے اترتے ہیں دوسری پہ چڑ جاتے ہیں دوسری کو چھوٹتے ہیں تیسری پہ چڑ جاتے ہیں ہر وقت کھیل تماشا حسی مزاک میمز کلچر چل رہے ہیں دوسروں کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے ہمارا مقصد کو چور تھا ہماری ریالٹی کو چور تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے خود اچھے کام کرنے مالے بنیں اور دوسروں تک اس میسیج کو لے کے جائیں دوسروں تک اس دعوت کو پہنچائیں